موسیقی آہندرہ کالج کے منتظمین راجستان اردو اکیڈمی کے معزز اراکین منتظمین امایدین شہر اور عزیز طالبات پروفیسر صغیر افراہیم صاحب نے اتنی مفصل مربوط اور دلچسپ گفتگو کی کہ اس کے بعد میں یہ پریشان ہوں کہ سرسید کے کس گوشے پر میں بات کروں جو باتیں ہو چکی ہیں انہیں ریپیٹ کرنا ظاہر ہے آپ لوگوں کا وقت ضائع کرنا ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت میں ضائع کروں اور معظم صاحب کا جب میرے پاس فون آیا تھا کہ سرسید پر ایک لیکچر آپ کو دینا ہے تو انہوں نے مجھ سے ایک تقاضی یہ بھی کیا کہ یوں تو سرسید پر بہت سی باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ کچھ باتیں ایسی کریں جو ذرا مختلف ہوں نئی ہوں اب یہ اپنے آپ میں ایک چیلنج ہے کہ سرسید پر کوئی نئی بات ظاہر ہے بہت سی تقریریں ہر سال خاص طور پر یہ سترہ اکتوبر کا موقع تو ایسا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں سرسید دے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں الیگرل مسلم یونیورسٹی کے لیومنائی اور آشقان سرسید پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں آج سرسید کو یاد نہیں کیا جا رہا ہوگا تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے تو سرسید کو ہم صرف اس لیے یاد نہیں کرتے صرف وہ لوگ یاد نہیں کرتے جو الیگرل مسلم یونیورسٹی کے طلبہ ہیں بلکہ وہ لوگ بھی یاد کرتے ہیں جن تک کسی نہ کسی صورت میں سرسید کے مشن کی روشنی پہنچی ہے تو آج کی یہ بزن آج کا یہ جلسہ ظاہر ہے جو طالبات بریتی ہیں وہ آہنگران کالج کی سٹوڈنٹ ہیں ان کا الیگرل مسلم یونیورسٹی سے براہ راز کوئی تعلق تو نہیں ہے لیکن تعلق ہے اگر آپ تاریخ پڑھیں گے اور تاریخ کی روشنی میں اپنے حالات کا تجزیہ کریں گے تو آپ اپنا رشتہ بہت آسانی سے سرسید تحریک اور سرسید کے مشن سے جوڑ پائیں گے اور آپ کو بھی یہ لگنے لگے گا کہ ہم بھی الیگرل مسلم یونیورسٹی کے ایک فرد کی حیثیت سے ہمارا بھی کوئی فرض بنتا ہے حضرات ہم ذرا تاریخ کی طرف چلتے ہیں اور چونکہ سغیر صاحب نے سرسید پر گفتگو کرتے ہوئے عصر حاضر کے تقاضوں اور عصر حاضر کے مسائل کو سرسید کے واقعات سے اس قدر جوڑا تو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا اور میں ذرا سا ماضی کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ بہت کچھ سوچنے کے لئے سمجھنے کے لئے غور کرنے کے لئے اور سیکھنے کے لئے ماضی ہمیں بہت مواد دیتا ہے لیکن ماضی کو پڑھنے کا ماضی کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے ماضی کو جب بھی ہم دیکھیں تو ہندو اور مسلمان کے چشمے سے نہ دیکھیں ماضی کو جب بھی ہم دیکھیں تو ایک انسان کے چشمے سے دیکھیں اگر ماضی کو ہم انسان کے چشمے سے دیکھیں گے تو پھر ہمارے لئے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی اب سرسید پر بات کرتے ہوئے عموما ہم دو انتہا پر کھڑے نظر آتے ہیں ایک انتہا تو وہ ہے اور یہ مثال سرسید کی زندگی میں بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں ایک انتہا تو وہ ہے جس میں سرسید کے مخالفین کھڑے ہیں اور وہ سرسید کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں آپ ذرا سرسید کے عہد کو دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنی مشقتوں کا جتنے مسائل کا سامنا اس شخص نے کیا کوئی اور ہوتا تو اتنی تاب نہ لا پاتا اتنی حمد پیدا نہ کر پاتا اور شاید وہ مشہ ندھورہ رہ جاتا لیکن یہ سرسید کی ذات ہے جو آہنگر کی طرح ایک فولادی جذبے کے تحت یہ آہنگرہ کالج ہے تو یہاں کی طالبات میں یہاں کی سٹوڈنٹ میں بھی سرسید کی طرح وہی آہنی جذبہ ہونا چاہیے تاکہ وہ وقت کا رخ موڑ سکے تو ایک طرف تو ایک طبقہ وہ نظر آتا ہے جو سرسید کا مخالف ہے اور وہ اپنی انتہا پر کھڑا ہے اور دوسری طرف وہ طبقہ نظر آتا ہے جو سرسید کا اتنا بڑا بدھ بنا لیتا ہے کہ اس سے ذرا بھی آپ اگر اختلاف کریں اس سے ذرا بھی انحراب کریں تو آپ ماتوب پھیرتے ہیں میرا خیال ہے دونوں طریقے غلط ہیں آپ کو جب بھی تاریخ پڑھیں تو بہت موڈریٹ طریقے سے علم کی بنیاد پر اور دلیلوں کی بنیاد پر تاریخ کو پڑھیں تو تاریخ پر ہم نظر ڈالیں تو مسلمانوں کی برے صغیر میں جو ایک انٹلیکچول ہسٹری ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کچھ افراد ہیں جن کے بغیر وہ انٹلیکچول ہسٹری کبھی مکمل ہوئی نہیں سکتی آپ کہاں سے شروع کریں گے غالب سرسید اقبال مولانا ابوالکلام آزاد اور محمد علی جناح یہ وہ نام ہیں تاریخ کے جن کے بغیر برے صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ کا کوئی بھی حوالہ مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ ان پر غور نہیں کریں گے جب تک آپ ان کو پڑھیں گے نہیں تاریخ سمجھی نہیں سکتے اور جب آپ اپنے تاریخ نہیں سمجھیں گے تو آپ کا حال بھی درست نہیں ہوگا تو جو لوگ تاریخ کو بھول جاتے ہیں جو لوگ اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں ان کا حال وہی ہوتا ہے جو آج ہمارا ہے تو ہم نے اپنے تاریخ کو بھولا دیا ہے جو سچی بات ہے ہم تاریخ نہیں پڑھتے تاریخ کو ایک آؤٹڈیٹڈ سبجکٹ سمجھتے ہیں لیکن تاریخ میں زندگی پیدا کرنے کے کتنے امکانات ہیں کتنی حرارت ہے یہ آپ پڑھ کے دیکھئے سیکھ کر دیکھئے آپ کو اندازہ ہوگا اور سرسید پر بات کرتے ہوئے ایک ٹرو کانٹیکس چاہیے تناظر چاہیے پس منظر چاہیے اگر آپ نے صحیح تناظر کا انتخاب نہیں کیا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے یقین جانئے سرسید کو پڑھتے ہوئے آپ گمراہ ہو جائیں گے اس لئے سرسید پر بات کرتے ہوئے ایک ٹرو کانٹیکس جو صحیح تناظر ہے اس سے واقف ہونا ضروری ہے اور ہم جانتے ہیں کہ سرسید کی پوری زندگی ایک لمحہ بھی سرسید کا اپنا ذاتی نہیں تھا کوئی ایک لمحہ کبھی ذاتی نہیں رہا آپ ان کے آوائل سے دیکھئے ابتدائی زندگی سے دیکھئے جب ابھی انہوں نے تحریک کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ بعد میں وہ کوئی مدرسط العلوم قائم کریں گے کوئی کالج قائم کریں گے کچھ کریں گے قوم کے لئے ابھی سوچا بھی نہیں تھا تب سے دیکھئے وہ شخص کیا کر رہا ہے جب وہ سید الاخبار میں لکھا کرتا تھا وہاں سے آپ ان کی زندگی کو دیکھئے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس شخص کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی اس کا اپنا ذاتی نہیں تھا تو موجودہ جو حالات ہیں ظاہر ہے بہت تشویشناک صورتحال ہے اس کو سمجھنے کے لئے بھی سرسید ضروری ہے اور ان حالات سے باہر نکلنے کے لئے بھی سرسید ضروری ہے جب تک ہم سرسید کو نہیں سمجھیں گے ہم ان حالات سے نہیں نکل سکتے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے نکلیں اور بہت سے لوگ ہیں تاریخ میں برے سغیر کیے مسلمانوں کی تاریخ میں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے لیکن سرسید کو سمجھے بغیر ہمارا کوئی بھی مصلہ حل نہیں ہوتا اس لئے کہ اتنی بڑی شخصیت سرسید کی تاریخ میں اتنا بڑا بوت ہے سرسید کا کہ ان کی شخصیت ناغذیر ہو جاتی ہے ان کا حوالہ ضروری ہو جاتا ہے اب دیکھئے کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لئے تین بنیادی حوالے ہیں کسی بھی اہد میں کسی بڑی شخصیت کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ اصول ہیں وہ تین بنیادی حوالے ہیں پہلا تصور خدا کہ اس شخص کا تصور خدا کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں مذہب وہ شخص بھی جو مذہب میں یقین نہیں رکھتا اس کا بھی اپنا ایک تصور خدا ہے دوسرا تصور انسان اور تیسرا تصور کائنات یا تصور دنیا خدا کے بارے میں سرسید کے کیا خیالات ہیں انسان کے بارے میں سرسید کیا سوچتے ہیں اور دنیا کے بارے میں سرسید کیا سوچتے ہیں جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے تب تک سرسید کو سرسید کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہم سرسید کی پوری زندگی پڑھیں ہم یہ تینوں پہلو ایک دوسرے میں حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یعنی آپ سرسید کا تصور خدا پڑھئے تو اس میں تصور انسان بھی نظر آتا ہے تصور کائنات بھی نظر آتا ہے سرسید نے کبھی تینوں تصورات کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا چاہے وہ تفسیر پڑھ لیجئے سولہ پاروں کی سرسید نے تفسیر لکھیا بڑے ہنگامے ہوئے اس تفسیر کے بعد وہ پڑھ لیجئے ان کا مشن دیکھ لیجئے ان کا ویجن دیکھ لیجئے تو سرسید نے ان تمام چیزوں کو آپس میں اس طرح حل کیا ہے کہ ان کو بہت زیادہ آپ الگ نہیں کر سکتے اٹھارہ سو ستاون سے پہلے کے سرسید اٹھارہ سو ستاون کے بعد کے سرسید پڑھئے ان کی زندگی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اٹھارہ سو ستاون کے پہلے کے سرسید مختلف ہیں ان کے مسائل مختلف ہیں وہ دوسرے مسائل پر غور کر رہے ہیں اور اٹھارہ سو ستاون کے بعد ان کا موضوع بدل جاتا ہے اٹھارہ سو ستاون سے پہلے وہ مذہبی موضوعات پر غور کر رہے تھے کچھ اردو لٹریچر پر غور کر رہے تھے اور اٹھارہ سو ستاون کے بعد منظرنامہ تبدیل ہو گیا اگر وہ وحی کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں انہیں فکر لاحق ہوئی کہ اپنی قوم کے بارے میں کچھ سوچا جائے اپنی قوم کے بارے میں کچھ کیا جائے تو یہ دو مختلف پہلو ہمیں اور ہر بڑی شخصیت ہی یاد رکھئے کہ دنیا کی جتنی بڑی شخصیات ہیں ان کے کم سے کم یوں تو ہر شخص کے متعدد پہلو ہوتے ہیں لیکن کم سے کم دو غالب پہلو ہوتے ہیں ہمیں اقبال بھی ہم دیکھیں تو اقبال بھی ہمیں ایک اقبال نہیں دو اقبال نظر آتے ہیں غالب بھی ہمیں ایک غالب نظر نہیں آتا دو غالب نظر آتا ہے اسی طرح ایک سرسید نہیں بلکہ ان میں ہمیں دو سرسید نظر آتے ہیں ایک سرسید وہ جو اٹھارہ سو ستاون سے پہلے کچھ اور کر رہا تھا اور ایک سرسید وہ جو اٹھارہ سو ستاون کے بعد کچھ اور کر رہا تھا اچھا اب ذرا میں ماضی کو حال سے ملانے کی کوشش کرتا ہوں اور ماضی سے حال کی طرف جب میں آتا ہوں تو زرہ چونکہ نیو جنریشن کے لوگ بیٹھے ہیں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں اور آج کی یہ جو نسل ہے اور آج کا یہ جو دور ہے وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے سب کے پاس انڈرویڈ فونز ہیں آئی فونز بھی ہوں گے کچھ لوگوں کے پاس تو کیا کرتے ہیں ہم اس فون کا کچھ استعمال ہوتا ہے ہر چیز کا ہم اس فون کا کیا استعمال کرتے ہیں استعمال ہوتا ہے اس کا پوزیٹیو استعمال ہوتا ہے اس کا نیڈیٹیو استعمال ہوتا ہے ہر چیز کا استعمال ہوتا ہے تو سب کے پاس فون ہے اور سب سرفنگ کرتے ہیں کچھ لوگ یوٹیوب پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں کچھ لوگ یوٹیوب پر اپنا وقت استعمال کرتے ہیں فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام میں سوشل میڈیا بھی پڑھاتا ہوں ایک پرچہ میں سوشل میڈیا بھی پڑھاتا ہوں تو میڈیا اور کلچر اور سوشل میڈیا کے جو مسائل ہیں میں ان سے بہت اچھی طرح واقف ہوں کیا کرتے ہیں آج ہماری ان پلیٹ فارمز کا جو بحثیں ہو رہی ہیں آپ کو حیرت ہو گئی بڑے عجیب و غریب قسم کے سوالات پیدا ہو رہے ہیں بہت عجیب و غریب اب ایک سوال ایک بحث چل پڑی اور اس کے بعد کاروہ بنتا گیا یعنی اگر جہالت کا کاروہ بنتا جائے تو آپ سوچئے کیا قیامت ہوگی علم کا کاروہ بنے تو ظاہر ہے کچھ اس سے نتیجہ کچھ بہتر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے لیکن جہل کا کاروہ بن جائے اب سوال یہ ہے سوشل میڈیا پر سوال یہ گردش کر رہا ہے کہ کیا نیوٹن مسلمان تھا کہیں یہ سر آئیزک نیوٹن وہ سر آئیزک نیوٹن وہ اسحاق نیوٹن ہے وہ آئیزک نے اسحاق ہے کیا نیوٹن مسلمان تھا پوری طاقت اس میں صرف کی جا رہا ہے یہ ثابت کرنے میں کہ نیوٹن مسلمان تھا یا نہیں اب یہ کیسی احماقانہ بات ہے اور کیسی حماقت بھری یہ بات ہے آپ سوچ تصور کر کے دیکھئے کہ آپ کر کیا رہے ہیں کہاں ہیں یہ دور کیا سے کیا کرنے کا ہے اور آپ اس سوال میں کہ کیا نیوٹن مسلمان نہیں تھا یہ فیٹ ہے نہیں تھا یعنی جو سوال اٹھتا ہی نہیں ہے دور دور تک جس کے بارے میں ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے ہم وہ سوچ رہے ہیں ہمارا مرکزی حوالہ وہ بنا ہوا ہے کیا کہ نیوٹن مسلمان تھا یا نہیں تھا ارے نہیں تھا آگے بڑھو کچھ اور سوچو کچھ آج کل مذہب بھی ایک بڑا کہیں مذہب تو اس کے جو مقاسی دیں کچھ اور ہیں لیکن اس کا استعمال کچھ اور بھی ہو رہا ہے کچھ شرعی مسائل ہیں اب بحث اس بات پر سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ کیا بلی پالنا ایک مسلمان کے لیے وہ جائز ہے یا نہیں بلی پالنا یہ ہمارا بڑا اہم موضوع ہے جو سوشل میڈیا پر میں نے کئی پلیٹ فارمس پر دیکھا کہ بلی پالنے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ہمیں کوئی کام نہیں کوئی کام نہیں اور سرسید کے زمانے میں ایک سوال پیدا ہوا تھا اس لیے میں نے کہا ماضی سے میں حال کو ملا رہا ہوں اور یہ دو تین سوالات میں نے کہ عام کھانا شرعی اعتبار سے جائز ہے یا نہیں مذہب ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں کہ ہم عام کھائیں یہ سوال میں نہیں کر رہا ہوں یہ سوال سرسید نے کیا تھا سرسید کا مضمون ہے اٹھائی سفرے تھا عام کھانا شرعی اعتبار سے جائز ہے اب میں اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں سرسید نے یہ سوال قائل کیا تھا تو قدامت سے جدیدیت کا سفر سرسید کی پوری تاریخ پڑھ جائیے تو فکر کے اعتبار سے قدامت سے جدیدیت کا سفر ہے کوئی انسان ایک دن میں بڑا نہیں بنتا اور صغیر صاحب نے جیسا فرمایا کہ ان انسان تھے اور انسان میں آپ خدای صفات تلاش کریں گے تو ہماقت آپ کر رہے ہیں اس انسان کا کوئی قصور نہیں ہے یہ قصور آپ کا ہے تو سرسید کو ایک انسان کی حیثیت سے دیکھئے اس میں آپ کو بہت سے پہلو ملیں گے لیکن ان پہلووں کا انتخاب کیجئے جو آپ کو راستہ دکھاتے ہوں آگے لے جاتے ہیں میں تاریخ کی بات کر رہا تھا چونکہ بچیاں بیٹھی ہیں مغل ہسٹری ہم سب پڑھتے ہیں سرسید کو سمجھنے کے لیے سرسید کے دور کو سمجھنا ضروری ہے اور سرسید کے دور کو جب ہم سمجھیں گے تو یہ آخری زمانہ ہے مغل پیریٹ کا مغلیہ سلطنت کا زوال کا شکار ہے لیکن یہ زوال کا شکار کیوں ہے کوئی تو وجہ ہوگی مغل پیریٹ میں ہمیں ایک بادشاہ نظر آتا ہے جہانگیر نور الدین محمد جہانگیر سب سے پہلے جہانگیر کے دیور تو وہ انگریزوں کی آمد اس سے پہلے سے ہندوستان میں تھی لیکن باپائدہ تجارت نہیں ہوتی تھی تو سر ٹومس رو وہ جہانگیر کے دربار میں سولہ سو پندرہ میں آیا تھا سکسٹین ففٹین پہلی بار اور بہت دلچسپ واقعہ ہے اس لئے میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ اسے آپ تاریخ سے کیسے عبرت لی جاتی ہیں یہ صرف واقعہ نہیں یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں ہوتا ہے اپنے اندر بہت سے پیغامات چھپائے رکھتا ہے ہمیں سیکھنا چاہیے ہر واقعے سے یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے اس لئے میں سنا رہا ہوں جہانگیر کے دربار میں سولہ سو پندرہ میں سر ٹومس رو آیا شہنشاہ برطانیہ کے سفیر کی حیثیت سے اور جہانگیر کے دربار میں حاضر ہوا جہانگیر یا مغل جو حکمران تھے وہ اس موڈ میں تھے ہی نہیں کہ ہم باہر کے لوگوں سے انگریزوں سے خاص طور پر تجارت کریں فرانسیسیوں سے پرتگالیوں سے انگریزوں سے ہم تجارت کریں اس موڈ میں تھے ہی نہیں اس لئے کہ ہندوستان ایک خوشحال خطہ تھا دولت کی بھرمار تھی وہ مہتاج نہیں تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ تجارت کی جائے لیکن وہ شخص پہنچا اور چار سال رہا ہے جہانگیر کے دربار میں چار برس اس نے گزارے اور اتنا قریب ہو گیا جہانگیر سے کہ وہ اس کا ڈرنکنگ پارٹنر بھی تھا بہت قریب ہو گیا تھا ایک دفعہ جہانگیر کے کا بیٹا دیمار ہوا اور جو دیسی طریقہ علاج تھا وہ سب کیا جا رہا تھا لیکن وہ اس سے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا تو سر ٹامس ڈو نے اپنے طریقے سے اس بچے کا علاج کیا اور اسے ٹھیک کر دیا بادشاہ نے کہا کہ بھئی تم نے تو مجھ پر بڑا احسان کیا ہے بتاؤ میں کیا کروں میں کیا انعام دوں ایسا کرو کہ اس شخص کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھو اور اس کے وزن کا جو بھی وزن ہو اسی وزن کا سونا اسے انعام میں دیا جائے وہ بہت لہیم شہیم شخص تھا اب سوچئے کیا وزن رہا ہوگا ایک لہیم شہیم شخص کا وزن کیا ہوگا اس وزن کا سوناوں سے دیا جائے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اگر اس مقام پر ہوتے تو آپ کیا کرتے خواتین بیٹھیں ہیں سونے کا ذکر ہو رہا ہے کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہی ہمارے وزن کا سونا ہمیں مل رہا ہے کیسے چھوڑ دیں توفہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے لینا چاہیے سر ٹامس رونے کا نہیں چاہیے حضور آپ میں سونا لے کر کیا کروں گا آپ مجھے پروانہ جاری کر دیجئے اجازت دے دیجئے کہ میری قوم یہاں تجارت کر سکے اپنی قوم کے لیے یہ جذبہ اپنے مفاد کو قربان کر کے اپنی قوم کے لیے پروانہ مانگ رہا ہے شخص ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے اندر یہ جذبہ آج موجود ہے کہ اپنے مفاد کو قربان کر کے اپنی قوم کے لیے کوئی ہم کام کریں اپنی قوم کے لیے راہیں ہم بوا کریں نہیں ہے آج ہم میں یہ جذبہ اس لیے ہم آج پیچھے ہیں اور وہ قوم اس لیے وہ آگئے ہیں غنہ وہ نہیں چھوڑتا وہ جب آئے تو اپنے ساتھ جہانگیر کے لیے تحیف لائے تحفے لائے پیٹی کھولی گئی تو اس میں اینک نکلی چشمہ اس وقت تک ہندوستان میں اینک نہیں تھی کسی نے نہیں دیکھا تھا دوربین اس میں سے نکلی اور یہ وہ زمانہ ہے جب سائنسی انقلاب ابھی یورپ میں آ رہا تھا تو اینک اور دوربین اور گھڑی تیسری چیز تھی گھڑی یہ ایسی چیز تھی جو اور بھی بہت سے تہفے تھے اس میں لیکن یہ خاص طور پر اینک دوربین اور گھڑی یہ ایسی چیزیں تھی کہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا چیز لے کر آیا وہ چشمہ لگاتے کہتے اب تو وہ کام ہم کر سکتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نہیں کر سکتے تھے اب پڑھ سکتے ہیں روشنی بڑھ گئی دوربین دور کا منظر ہم وہیں پر کھڑے ہوئے دور سے اپنے دشمن کو آتے جو دیکھ سکتے ہیں تو جنگ میں یہ عالی بہت کام آئے گا تو یہ بہت اس زمان آج ہمارے لئے ہو سکتا ہے کہ یہ معمولی حیثیت کی چیزیں ہوں اس عہد میں جا کر آپ دیکھئے تو یہ بہت اہم عالی تھا یہ چیزیں بہت اہم تھیں تو پاگل ہو گئے بلکل یہ کیا چیز لے کر آیا ہے یہ کس دنیا سے آیا ہے اور اس طرح کی جانے اور کیا کیا چیزیں اس کی دنیا میں ہونی تو پھر تجارت کے راستے اس طرح ہموار ہوئے اور دھیرے دھیرے انگریز قوم ہندوستان میں داخل ہونا شروع ہوئی کیسے آئی ہیں آپ دیکھ لیے اور پھر اس نے کیا کیا یہاں حکومت قائم کیا یہ اتنا آسان تھا کہ اپنی حکومت قائم کر لے اٹھارہ سو ستاون میں باقاعدہ ان کی حکومت قائم ہوئی ہے اور انیس سو سیتالیس میں وہ رخصت ہو گئے ہیں لیکن کبھی بھی ہندوستان میں ان کی حکومت قائم تھی پچاس ہزار سے زیادہ گورے کبھی نہیں رہے یہاں پہ یہ تاریخ بتاتی ہے پورا اتنا بڑا خطہ زیر نگی ان کی حکومت میں تھا پچاس ہزار سے زیادہ گورے کبھی یہاں رہے ہی نہیں کون تھا جو اپنی لوگوں پر ظلم کر رہا تھا وہ ہم خود تھے باہر سے کوئی نہیں آڑے کٹنے کے لیے ہم خود کافی ہیں خود کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم کہیں کسی کو بولانے کی باہر سے ضرورت نہیں ہے کوئی ایکسٹرنڈل فورس کی ضرورت نہیں ہے اپنی تباہی کا سامان ہم نے خود پیدا کیا اپنی جڑے ہم نے خود کھوک لیکھی اور مجھے ایک شیر یاد آتا ہے کہ دریا میں تلاتم ہو تو بج سکتی ہے کشتی دریا میں تلاتم ہو تو بج سکتی ہے کشتی کشتی میں تلاتم ہو تو ساحل نہ ملے گا دریا میں نہیں کہ آپ تو اپنی جڑے کاٹنے کے لیے ہم کافی تھے الزام مت دیجئے دوسروں کو اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھئے کہ ہم میں کیا کمی ہے اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجئے ہم مغل پیریٹ کے بہت سے قصے پڑھتے ہیں مغلوں نے بہت سے اچھے کام کیا لینڈ ریفارمز کیے سکہ جاری کیا اور بہت بہت سے ان کے کام ان کی خوبیاں آپ گنوانا شروع بھیجئے بے شمار ہیں آج جدید ہندوستان کا جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مغل پیریٹ کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے تاریخ پڑھئے لیکن مغل پیریٹ سے ایک ہمیں شکایت بھی ہے مغل حکمرانوں سے ایک شکایت ہے خاص طور پر بحثیت مسلمان ہمیں صرف ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے کہ وہ مسلمان تھے تو ہم تاریخ کریں نہیں میں نے کیا کہا تاریخ کو ہندو اور مسلمان کے چشمے سے مت دیکھئے تاریخ کو انسان کے چشمے سے دیکھئے تو پھر آپ وہ تاریخ کے وہ چھپے ہوئے راز بھی نظر آئے گی اور تاثب کا شکار ہو کر کسی بھی سبجیکٹ کو نہ پڑھئے تو بہت سے احسانات ہیں لیکن شکایت ہے مغلو نے باغار بنائے بڑے خوبصورت قسم کے باغار بنائے امارتیں بنائیں بہت خوبصورت پر شکوں امارتیں بنائیں قلعے بنائے مسجدیں بنائیں اگر کوئی چیز نہیں بنائیں تو وہ تھی یونیورسٹی نہیں بنائیں یونیورسٹی نہیں بنائیں اب آپ کہیں گے کہ کیسے بناتے ہیں ان کے ذہن میں کیسے خیال آتا خیال آنا چاہیے تھا اس لئے کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی ایسی چیز نہیں تھی جو اس وقت موجود نہیں تھی ہندوستان کی تاریخ دیکھئے یہاں خود دو قدیم ہندوستان کی تاریخ تو بڑے ادارے تعلیم کے دو بڑے مراکز پوری دنیا سے لوگ آپ کی طرف آتے تھے اور آج آپ دنیا کے دوسرے خطوں میں جاتے ہیں تکشلہ و نالندہ یہ دو بڑے مراکز تھے کیونکہ آپ کے اس ملک میں آپ کی اس سرزمین پر کہ دنیا سے لوگ کھیچے ہوئے چلے آتے تھے اور آج آپ انگلینڈ جا کر پڑھتے ہیں اور بہت فخر کرتے ہیں آپ ہارورڈ چلے جاتے ہیں اور بہت فخر کرتے ہیں کیمری چلے جاتے ہیں بہت فخر سے بتاتے ہیں کہ آپ آکسفرڈ سے پڑھ کر آئے ہیں جانا چاہیے بھئی ہمارے وضور کا قول ہے حلم حاصل کرنے کے لئے تمہیں چین جانا پڑے تو چین جاؤ اور انہوں نے کہا میں جو کچھ کرتا ہوں یہ میری سنت ہے تم اس پر عمل کرو سیکھو لیکن علم کے بارے میں کہا کہ یہ فرض ہے یہ سنت نہیں ہے علم کا حاصل کرنا فرض ہے تو جانا چاہیے لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کسی اور سنتے میں جا کر پڑھ رہے ہیں وہ انتظام ہمارے یہاں بھی تو ہو سکتا تھا وہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوا تو یونیورسٹی نہیں بنائی یونیورسٹی سرسید نے بنائی یہ اس کمی کو سرسید نے پورا دیا وسائل کم کہ مغلوں کے پاس وسائل تھے وہ ہزاروں یونیورسٹیز بنا سکتے تھے سرسید کے پاس کچھ نہیں تھا جس کے پاس تھا اس نے کچھ نہیں کیا جس کے پاس نہیں تھا اس نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ رہتی دنیا تک وہ یاد رکھا جائے گا یہ بہت بڑی بات سرسید کا بہت بڑا کارنامہ ہے تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے سرسید کا ہی زمانہ ہے انگریز جب یہاں آئے اسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی آپ مجھے بتا دیجئے گا کتنی دیر مجھے بولنا میں تو بولتا ہی رہو گا تو جہاں رکنا ہو آپ مجھے بتا دیجئے گا میں وہاں فلس ٹاپ لگا دیں گا جی تو انگریز جب یہاں آئے اسٹ انڈیا کمپنی جب یہاں اور جب بول رہو تو وہ بھی بتا دیجئے جب اسٹ انڈیا کمپنی یہاں قائم ہوئی تو ظاہر ہے یہاں کہ خزانے لندن جانے لگیں لیکن کوئی روشن خیال بلک تھا وہاں پر تنقیدیں ہوئیں کہ تم وہاں حکومت کرتے ہو وہاں کے لئے فلاہی کام کیا کرتے ہیں تو وہاں کے لئے فلاہی کام کیا کرتے ہیں تو انہوں کہا کچھ نہیں کہا کرو تو جس طرح آج ہمارے انجیوز بنتی ہیں اس زمانے میں اسٹ انڈیا کمپنی میں بھی ایک سلسلہ شروع کیا اور یہاں سروے کروایا اور تعلیم کا انتظام کیا راجہ رامان رام مہن رائے کا ذکر اپنے سبیر صاحب نے کیا تھا اگر ہم وہ سماج کا اس سماج نے پہلے وہ سماج پہلے کنوینسٹ ہو گیا اور اس نے انگریزوں کو اجازت دی کہ ہمارے ہیں آپ اسکول کھولیے انگریزی پڑھائیے سائنس پڑھائیے ماتمیٹکس پڑھائیے فیزکس پڑھائیے وہ قوم پہلے قائل ہو رہی اور جب ہماری قوم سے پوچھا گیا یہاں سروے ہوا تو ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے دستخط کر کے انگریزی حکومت کو بھیجا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہیں آپ کے تعلیمی نظام کی ضرورت ہمیں نہیں پڑھنا حساب کتاب ہمیں نہیں پڑھنا فیزکس ہمیں نہیں پڑھنا ہمارا علم مکمل ہے ہماری کتاب مکمل ہے ہمارا مذہب مکمل ہے بڑی تعداد میں دستخط کر کے دیا گیا کہ ہمیں نہیں پڑھنا ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے تو پھر آپ سوچئے کہ وہ قوم آگے بڑھیں گی جس نے اختیار کر لیا یا ہم آگے بڑھیں گے جس نے ریجکٹ کر دیا آج آپ دیکھ لیجی کون سے قوم آگے ہے کون سے قوم بیچے ہے چونکہ اس سے کہا گیا ہے کہ پانچ دس منٹ پر اپنی بات مکمل کر دوں لڑکیوں کا یہ کالیج ہے اور سرسید تحریک کے بارے میں سخیر صاحب نے بھی ذکر کیا اقزام لگایا جاتا ہے کہ لڑکیوں پر سرسید نے بہت توجہ نہیں دی یہاں پھر تاریخ ہمیں جواز فرام کرتی ہے تاریخ ہمارا مسئلہ حل کرتی ہے ہنٹر کمیشن کی ریپورٹ ایک انگریز تھا وہ یہاں آیا اور اس کے ذمہیں کام سپورٹ کیا گیا کہ آپ سروے کیجئے بتائیے کہ کتنے مسلمان یہاں پڑھے لکھے ہیں کتنے جاہل ہیں کتنے ہندو پڑھے لکھے ہیں کتنے جاہل ہیں یہ بتائیے کہ نوکریوں میں مسلمان کتنے ہیں نوکریوں میں ہندو کتنے ہیں خواتین کتنی ہیں خواتین پڑھے لکھی ہیں یا نہیں اسٹیٹس کیا ہے تو اس نے بڑی بہنس سے سروے کیا اور اس میں بتایا اور آپ وہ کمیشن اس کے لئے بعد میں وہ کی کتاب چھپی آور ہندوستانی مسلمان الگ سے وہ ریپورٹ تو شائع ہوئی بعد میں ایک کتاب بے ہنٹر نے شائع کی آور ہندوستانی مسلمان اس میں اس لئے بتایا کہ مسلمانوں کی حالت تو ایسی غیر ہے کہ نہ پوچھئے نہ وہ پڑھتے لکھتے کچھ نہیں کرتے پڑھتا لکھتا کون ہے برادران بطن زمینوں کا حساب کتاب ان کے پاس تھا زمینوں کی حفاظت ان کے پاس تھے سیکیورٹی وہ کر رہے ہیں تو علم کا کام پڑھنے لکھنے کا کام محنت کا کام تو وہ کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے تھے آپ بھی کچھ کر رہے ہوں گے یقین ہے چونکہ آپ خود برا تھے تو آپ کے شوق بڑھے تھے آپ کا اسٹیٹس بڑھا تھا تو یہ تو چھوٹے موٹے کام تھے لکھنا پڑھنا اور حساب رکھنا تو آپ تو کچھ بڑے لیول کا کام کر رہے تھے تو آپ پتن اڑا رہے تھے پتن بازی بٹیر بازی کا شوق تھا کچھ شاعری بائری بھی کرتے تھے میں خود شاعری کرتا ہوں اور وہ انسانی تخیل کی انتہا کو اگر کوئی پہنچتا ہے تو ہر علم پہنچتی ہے کوئی یہ صرف شاعری کی بات نہیں کر رہا ہم ہر علم تخیل کی انتہا کو پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے بپنڈ کرتا ہے کہ شخص کون ہے تو یہ سب کرتے تھے تو آپ اندازہ لگائیے تو ہنٹر کمیٹشن کی ریپورٹ جب شاعر ہوئی اور ہنٹر کی کتاب چھپی آوار ہندوستانی مسلمان اس نے کہا بتایا کہ یہ صورتحال ہے اب ظاہر یہ ایک ڈیمیجن پوزیشن تھی آپ کا کریکٹر ڈیمیج ہو چکا تھا یہی سے احساس ہوا سرسید کو کہ اس قوم کے لیے کچھ کیا جائے بدلا جائے کریکٹر کیسے چینج ہو کیسے اس قوم کا وقار بلند کیا جائے کیسے ان کو پڑھایا جائے کیسے ان کو راہ راست پر لائے ان کا ٹریک کیسے چینج ہو سرسید نے جواب لکھا ہنٹر کا جواب لکھا ہے سرسید نے آور ہندوستانی مسلمان کا جواب لکھا بولی محنت سے جواب لکھا اور چونکہ یہ خواتین کا کاللج ہے اس لئے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں سناوں اس کے بعد یہیں اپنی بات ختم کروں گا ایک چھوٹا سا حصہ ہے سرسید نے مثالیں بتایا کہ نہیں آپ جو کچھ فرماتے ہیں اپنی اس ریپورٹ میں وہی سچ نہیں ہے سچ کا ایک رخ ہے جو آپ نے پکڑ لیا ہے یہ دونوں پہلو نہیں ہیں آپ نے ایک پہلو دکھایا ہے وہ سرسید نے بہت مضبوط آرگومنٹس نہیں تھے اس وقت سرسید کے پاس لیکن پھر بھی سرسید نے آرگیو کیا ڈیفنٹ کیا اور بتایا کہ نہیں آپ ہماری خواتین کے بارے میں جو باتیں لکھ رہے ہیں کہ انپڑ ہیں جاہل ہیں اور عقائد ان کے متضاہ عجیب و غریب قسم کے کام کرتی ہیں عجیب و غریب قسم کے کام کرتی ہیں اور آپ جب وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہنٹر نے لکھیں ہیں آپ اگر پڑھیں گے تو آپ وہ لطیفوں سے کم نہیں ہیں ہستے ہستے برا حال ہو جائے گا آپ تو سرسید نے بتایا کہ نہیں نہیں آپ ایک رخ بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے ہماری خواتین ایسی نہیں ہے آپ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی والدہ کے بارے میں بتایا سرسید جو کچھ تھے اپنی والدہ کی وجہ سے تھے سرسید آج سرسید نہ ہوتے اگر ان کی والدہ نے ان کی تربیت نہ کی پڑھی لکھی خاتون تھی اس زمانے کی تعلیم کا وہ نظام نہیں تھا کوئی سلسلہ نہیں تھا کوئی کالیج اس طرح کا نہیں تھا کوئی کوئی ایڈوکیشن سسٹم نہیں تھا یا اتنی جس طرح آج کی روشن خیالیں جیسے آپ کہیے وہ نہیں تھی اس زمانے میں ایک پردے میں رہ کر گھر کے اندر ایک تعلیم کا نظام تھا اس میں پردے کے ایک طرف ٹیچر یا مالوی بیٹھتا تھا دوسری طرف بیٹھتی تھی اور وسیدتی تھی اس طرح پڑھاتے تھے اور وسیدتی تھی تو سرسید کی والدہ خود بہت پڑھی لکھی انہوں نے اپنی بہن کا حوالہ دیا اپنی پھوپی کا حوالہ دیا انہوں نے کہا آپ دیکھئے تو یہ تو میرے گھر کا حال ہے اس طرح جانے کتنے گھر ملیں گے اور کتنی خواتین ملیں گی تو ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ وہ ایک رخ ہے اور بہت مضبوط آرگومنٹ نہیں ہے تو ہنٹر کمیشن کے جواب کے بعد سرسید نے بلکل ٹھان لی ورنہ سرسید تو وہ شخص تھا کہ سرسید سائنس ریزن امین اف ریزن سرسید کو امین اف ریزن امین اف وزڈم یہ کہا جاتا ہے انہوں نے ہر چیز کو اقل کی بنیاد پر پڑھا قرآن مجید کو بھی اقل کی بنیاد پر پڑھا اور کہا جنت ورنہ کچھ نہیں ہے جہنم کچھ نہیں ہے فرشتے نہیں ہیں ماننے سے جن کیا ہوتا ہے ماننے سے انہوں نے کہا کہا کہ یہ جنت اور جہنم ایک ذہنی قیفیت کا رام جن کے بارے میں کہا کہ افریقہ کی جنگل میں پائے جانے والا لہیم شاہیم مضبوط لمبا چوڑا وہ شخص ہے اسے حضرت سلیمان کے واقعے سے جوڑ کے دیکھا اور کہا کہ جن اس کی تمثیل ہے تو سرسید نے اپنی سولہ باروں کی تفسیر میں کہا کہ یہ الیگری ہے یہ تمثیل ہے یہ کہانیاں ہیں ماننے سے انکار کر دیا تھا اور پھر ایک کتاب بس میں ختم کر رہا ہوں دو مثالیں جو میں نے عام کھانا شہری اعتبار سے جائز ہے یا نہیں وہیں ختم کر دوں گا سرسید نے پہلی کتاب ہے اول مطی در ابتالے حرکت زمین سرسید کی کتاب چاہے تیس صفحے کا اور یہ بالکل آغاز ہے سرسید کا انہوں نے ابھی لکھنا شروع کیا ہے ابھی بہت اسٹیبلش نہیں ہوئے ہیں سید الاخبار ان کے بھائی نکال رہے ہیں وہ اس میں معابنت کرتے ہیں اس میں لکھتے ہیں اور مطبع سید الاخبار وہیں سے چھپا بھی ہے قولِ مطین در ابتالے حرکت زمین کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا بحث کی ابتال باطل سے ہے یعنی ایسا نہیں ہے انکار حرکت زمین زمین کی حرکت کا انکار کہ زمین گردش نہیں کرتی ہے زمین اپنی جگہ پر قائم ہے سورج گردش کرتا ہے آج میں اس نظریہ کو کون ماننے کو تیار ہے بتائیے سورج گردش کرتا ہے زمین کے چاروں طرف یا زمین سورج کے چاروں طرف گردش کرتی ہے کیا کرتا ہے زمین کرتی ہے نظام شمسی میں سیارے گردش کرتے ہیں مرکز سورج ہے جنہیں سرسریہ نے کہا نہیں زمین گردش نہیں کرتی ہے در ابتالے حرکت زمین زمین قائم ہے سورج گھونتا ہے بائبل بھی یہی کہتا ہے عیسائی مذہب بھی یہی کہتا ہے جی شخص نے یہ کہا اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا مغرب کی تاریخ دیکھیں چرچ نے کیسے مظالم ڈھائیں سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ کے خلاف تو بہت مشکل تھا میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں اچھا عام والا مسئلہ یہی لاکر ختم کر دوں یا آخری آخری مفتی صدر الدین خان زردہ اس زمانے کی دلی کی بڑی بابقار شخصیت جج تھے جسٹس ان کا گھر دلی کے امائیدین علماء شہرہ کا مرکز ہوا کرتا تھا محفلہ ہوا کرتی تھی تو ایسی کسی میں کبھی کبھی سرسید بھی بولا لیا جاتے تھے ان محفلہوں میں تو ایک محفل میں سرسید بھی پہنچے اور وہاں ان کے مضمون کا ذکر کیا جا رہا تھا جو حالی میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا عام کی شریح حیثیت کے بارے میں کہ عام کھانا شریح اعتبار سے کیسا ہے اور یہ یاد کیجئے کہ وہ جو زمانہ ہے وہ وہاہدی تحریک کا زمانہ ہے ہندوستان میں سید احمد شہید کی تحریک چل رہی تھی لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور وہاہدی تحریک یہ تھی کہ ہر چیز کو ہر عمل کو قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھو یعنی جو قرآن سے ثابت ہو قرآن میں اس کا ذکر ہو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور جو حضور نے خود اپنی زندگی میں کیا ہو کر کے دکھا دیا ہو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو حضور نے کیا نہیں تو عرب میں تو عام ہوتا نہیں تھا اس خطے میں ظاہر ہے جو حالات ہیں عام ہوئی نہیں سکتا وہاں پہ ہی نہیں تھا رسالت معاب میں کبھی ہم کھایا ہی نہیں تھا تو عام کھانا شہری اعتبار سے جائز ہے یا نہیں یہ سوال پیدا ہوگا پھر کہا گیا کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے کھا سکتے ہیں لیکن اگر رسول کی محبت میں چونکہ انہوں نے نہیں کھایا تھا اگر آپ بھی نہیں کھاتے ہیں تو قیامت کے دن فرشتے آپ کے قدم چونے گئے یہ نتیجہ سرسید نے نکالا ہے میں نہیں کر رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں تو اس طرح تو آپ رکشو پر چلتے ہیں ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں ہم یہ شرٹ پہلے میں ہیں یہ گھڑی یہ موبائل اور یہ مائک اور یہ ڈائس یہ پنکھا کیا کریں گے لیکن یہ سرسید وہی نہیں ہے میں نے کیا کہا ایک دن میں کچھ بڑا نہیں بنتا یہ وہی شخص ہیں جو ان چیزوں کا انکار کر رہا تھا اور اخیر میں انہی چیزوں کا قائل ہوا کہ زمانہ بدل رہا ہے جب تک تم سائنس نہیں پڑھوگے جب تک تم ریزن کی بنیاد پر آگے نہیں پڑھوگے جب تک اپنا ایک ویزن نہیں پیدا کروگے تب تک تم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے دنیا کے ترقی آفتہ ممالک کر رہے ہیں انگریزی پڑھو سائنس پڑھو یہ سب سرسید اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے مدرسہ قائم کی آفی کالیج قائم کی اٹھارہ سب چھتر میں تو پھر اس کا جو میڈیم رکھا ہے تعلیم کا جو میڈیم تھا وہ انگریزی تھا انگلیش میڈیم میں پڑھا ہی ہوتی تھی تو یہ سرسید کا ویزن تھا یہ وہی شخص سے جو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اور وہی شخص اپنے آخر زمانے میں اس کا مشن کیا تھا اور اس کی نظریات کیسے تبدیل ہوئے یہ بہت بڑی بات ہے اور سرسید کے خدمات کا ذکر ہم کہاں تک کرے ہیں بہت طویل فہرست ہے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم کیا اور آپ کیا ہماری کیا بساتھ ہیں آج ہم کھڑے ہیں یا دو لفظ بول رہے ہیں تو یہ سرسید کا ہم پر احسان ہے ہماری نسل ہماری آنے والی جانے کتنی نسلیں سب مل کر بھی سرسید کا قرض اتارنا چاہے تو وہ اتار نہیں سکتے نہیں ہو سکتا اتنا بڑا قرض وہ ہمارے محسن محسن قوم مسلح قوم کیا آپ ان کی خدمات کا ان کے احسانات کا قرض ادا نہیں کر سکتے اسی لیے میں ان لوگوں کے بارے میں اکثر ایک شیر میرے ذہن میں آتا ہے جو رکھ سرسید پر کیشہ اچھالتے ہیں کہ میں دے رہا ہوں تجھے خود سے اختلاف کا حق میں دے رہا ہوں تجھے خود سے اختلاف کا حق یہ اختلاف کا حق ہے مخالفت کا نہیں شکریہ خواتین و حضرات ابھی اپنے ڈاکٹر محید رشیدی سے ایک بہت خود سے باتیں سماتھ کروئے ہیں خاص طور پر وہاں نے بیک گراؤنڈ اس کے اندر جائے پر جو سوالات قائم کی ہیں شکریہ وہ سوالات ظاہر ہے کہ ان کے جوابات کا ابھی وقت نہیں ہے میں اس موقع پر جو مسلم سکول انجمن تعلیم مسلم سکول ہے انجمن تعلیم مسلمین ہے وہاں کے تمام اسکول ہیں کولیج ہے وہاں کی سیکریٹی جناب شبیر احمد کار بیٹ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور اپنی باتوں سے ہی ملوئے ہیں جناب شبیر احمد سے ہزار 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 سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن مہدی دور پیدا یہ شہر جناب شبیر احمد کے لئے وقت کر دی ایسی سخصیت کو یہ قوم یہ ملت ان کا احسان مانتی ہے ان کا خیر مقدم کرتی ہے اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ کو شفای کامل آتا فرمائے دعا کرتی ہے یہاں کچھ ہماری بہنیں جو پارشت بھی ہیں خاص کر کے سینئر پارشت بہن راز بھی اب ایم ان کے خواہن ڈاکٹر شاہید صاحب پترکار حضرات اور دوسرے دگر موجز میمانہ آج ہمارے لئے یہ بائی سے فرق رہے کہ آج کا دن ہم سرسید دیکھے نام سے مناتے ہیں جیسا کہ میرے سے پہلے بتایا کہ پوری دنیا میں جہاں کئی بھی علیگرین موجود ہیں بڑی شدت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ آج کے دن کو وہ مناتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں ان کی خدمات کو ان کی قربانیوں کو کہ کس طرح سے اس اکیلے شخص نے اتنا بڑا ادارہ ایک محیم جو تاہ زندگی قائم رہے گی اس قوم کے لئے انسانیت کے لئے اس کو کھڑا کر دیا کہ جو بھی شخص وہاں سے تعلیم لے نکلتا ہے تو وہ وہاں کا دیوانہ ہوتا مجھے وہ فقر حاصل نہیں ہوا کہ میں بھی وہاں جاتا ہو تعلیم حاصل کرتا لیکن جرور کسی کو بھی موقع ملے تو اس ادارے میں جانا چاہیے وہاں سے تعلیم حاصل کرنا چاہیے استفادہ اٹھانا چاہیے کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جو اس وقت بنا گیا جب پوری قوم اس بات کھلا تھی کہ ہمیں فرنگیوں کی لینگویج میں تعلیم حاصل نہیں جب وہ لندن میں گھومنے جاتے تھے یا وہاں جب گھومنے ہوتے تھے تو دیکھ دے وہاں کے لوگ کو تو سوچ دے کہ کاش میری قوم کے لوگ بھی اس طرح سے خوبصورت ہو اس طرح سے اپنے بوٹ میں گھوم ہیں ان کی بھی اتنی knowledge ہو یہ کیسے ہو اس آدمی نے اس ویزن کو زمین پہ لائے ہندوستان میں لائے اور اس کو عملی جامان پہنا آج یہ قوم اس قوم کے رہنمہ اس قوم کے پیسے والے لوگ اس قوم کی وکرمن لوگ تمان نائے بہت کرتے ہیں ایسا ہونا چاہیئے ویسا ہونا چاہیئے فلا من ہمارے ہندوستان میں بھی بڑی امید کرتے کہ ہمارا ہندوستان امریکا جیسا ہونا چاہیئے امریکا جیسا ہو دا کیسا ہی آپ تو مذہب پہ لڑائی لڑی ہو ناموں پہ لڑائی لڑی ہو مزد مندر پہ لڑی ہو آپ امریکا ہو نائے خواب کیسے دیکھ سکتے ہو ٹرین چل رہا ہے مزد تو جب ہم گزتے تو نظر آتا ہے کہ آپ نے ٹوپی پہنی ہے یا نہیں پہنی ہے آپ کا پزامہ کتنا ہونچہ ہے اس سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی آپ کی ڈری س کیا ہے ہم اس ہی چیز مول جے رہتے ہیں میں نے کیا کھایا میں نے کیا پہنا یہ میرا اپنا حمل ہے میرا اپنا خود کا ذاتی معاملہ ہے مجھے اس میں ڈکھل دینے کا کارٹ تیار ہے آج ہم دیکھ رہے ملک میں چل رہا حضاب کے معاملے کو لگے آپ حضاب پہن رہے آپ دوسرے کو اس سے کیا تکلیف ہو رہے ایک بچی نیگر مال دیجے سر پہ دوپٹا ہوڑا ہوا ہے اپنے بالوں کو ڈھکا ہوا ہے دوسرے مذہب کے لوگوں کو اسی کیا پریشانی ہو سکتی ہے لیکن ہم اسی میں الجے ہو ہیں اور سب سے زیادہ ہم الجے ہو ہیں تھوڑی سی بھی کوئی بات اگر دوسری قوم ہے یا دوسرے ادارے یا دوسرے سنگٹ یا سرکار ہمارے خلاف جرائے سے کچھ شوش چھوڑ دیتی ہے ہم اس پر ملوی ہو جاتے ہیں ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں ہم کام چھوڑ دیتے ہیں باتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں سوچ نہ چھوڑ مسئلے اس سے حل نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں وقت کی ہمارے صدہ مہترم کہاں چلے 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 بیٹھے میں ہم نہیں تو نہیں کیونکہ نماز کا وقت ہونے والا ہے یہ ہماری کچھ مقامی یا ملکی پرابلم کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری خود کی پرابلم کی ہے سرکار یا دور سے سنگٹ ہیں یہ کوشش کرتے یہ پہن میری جیم ہے یہ پہن میرا ہے جب میں وہاں سے گزرا تو پہن کو نکال لیتے ہیں وہ مجھے کہتے کہ پہن آپ کا نہیں ہے اور بس ہو گیا شروع ہمیں اس میں علج نہیں ہے ہمیں سبر کے ساتھ زبط کے ساتھ کام لینا جو اس کام میں مائر ہے وہ جمہ داری ان کو دے دی نہیں ہے ہم سب کو اس میں نہیں علج نا ہے تعلیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں پروفیسر سگیٹ صاحب سے بہت معمول اسی گفت کو رہی تھی جیپور کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ یہاں تعلیم کے کیا حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں جو یہاں بیٹھے میں موجود ہیں خاص کر کہ مسلم مسلمان ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تعلیم حرف تک کہتے ہیں ایک طرف تعلیم ہماری لئے فرج ہے ایک ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تعلیم ہماری لئے فرج ہے اور ایک طرف ہم تعلیم سے اتنا دور ہیں کہ اس کے آس پاس سے گزرنا بھی ہم اچھا نہیں سمجھتے ہیں تعلیم کے ادارے ہمارے پاس مقتصد ہیں اس جگہ میں جہاز بیٹھیں اللہ تعالی ان لوگوں کو اور جنہوں نے اس کے بارے میں سوچا اور جس نے قائم کیا اللہ ان کی تمام تمن نام کو پوری فرمائے اور بچیاں تعلیم حاصل کریں وہ آلہ سے آلہ درزے کی تعلیم حاصل کریں اپنے خاندان کا نام روشن کریں اپنے ملک کا نام روشن کریں تعلیم صرف کتابوں سے حاصل نہیں ہوگی تعلیم آپ کو اپنے ایکسپیئنس ہے آپ کو اپنی گفت گفت لوگوں سے مرنے جھڑنے سے اپنے دل میں انسانیت کا جذبہ رکھنے سے بہت اچھا ایک تعلیم حاصل ہو سکتا جس نے کتابوں سے بہت زیادہ ڈگری حاصل کر اگر ایک اچھا انسان نہیں ہے تو پھر بیکار ہے پروفیس سگیر صاحب نے فرما سر سید احمد صاحب کے بڑے بیٹے جو ہے وہ پولیس سپی ڈین بن گئے لیکن جب دیکھا کہ وہ اس میں اپنے آپ کو فٹ نہیں پا رہے ہیں تو کہ آپ اس سے ریزائن کر دیں چھوڑ دیں اس کو آج ہم بھی اپنا جائزہ لیں آج ہمارے یہاں مسلم گورنمنٹ ایمپلوئی ہیں کیا وہ واقعی مسلمان ہیں جو ہمارے نیتا ہیں چاہ وہ پارشد ہو چاہ وہ ایمیلے ہو چاہ وہ منتری ہو چاہ وہ ایمپی ہو کیا مانتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں رشوت کھانا ہمارا اولیم فرج ہو گیا پریشان کرنا دوسروں کو اپنے پڑوسی کو شہر کے لوگوں کو خاص کر تنجیموں کو جو کچھ کام کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے کمجور کیا جائے یہ ہم لوگوں نے اپنا ایک شگل بنا لیا بہت کم لوگ ہیں لوکریوں میں بھی ہیں راج نیتی بھی ہیں جو ایمان داری سے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگ ان کو کرنے دینا نہیں چاہتے ان کو سمجھ جاتا ہے آپ کیا کر رہے ہو کون سی دنیا مرے رہے ہو ارے کیا ہوتا اس سے یہ تو کچھ بھی نہیں یہ رشمت نہیں ہے یہ تو کمیشن ہے اس طرح کی بات کرنا پکر سوچے سمجھے ہمیں دین کی نولیج نہیں ہمیں دوسری دنیا میں علم کی نولیج نہیں اور ہم اس طرح سے دوسرے کو رائے دینا شروع کر دیتے ہیں میں ماذج کے ساتھ چونکہ یہاں علی گڑین بیٹھے ہوئے ہیں عاشی کے سر سید اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو وہاں جا کے پڑھ کے آتا ہے پور سر سید کا عاشی ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو عاشی کے رسول کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم دنیا میں ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ دین کے اوپر ایمان لائے اس لئے ہم ان کے عاشی ہیں لیکن ان کے مشن کو ہم کتنا آگے بڑھا رہے ہیں ضروری بات جن لوگوں بھی وہاں تعلیم حاصل کی ہے میری ان سے گجارش ہے میں جہ پور میں دیکھتا ہوں خاص کر مجھے باقی جگہ کا اندازہ نہیں ہے کہیں ایسا کوئی گروپ نہیں ہے جو یہ تیہ کر لے کہ ہم نے یہ گروپ بنایا اور ہم تمام سکولوں میں جائیں گے جہا بھی ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہم ان کا سٹرینڈر کسی طریقے سے بڑھانے کی کوشش کریں گے میں حسین رجل صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن جیدہ تر کہیں ایسا کوئی گروپ جاپور میں یا شاید راجستان میں نہیں ہوگا جو یہ کوشش کریں کہ ہم کس طریقے سے آج مان لیجی ہنگران پالیج ہفتے میں اپنا ایک دن یا مہینے میں اپنے دو دن آ کر یہاں دیں ٹیچر سے ملاقات کریں ان کے ساتھ تو بیٹھیں کہ آپ کا کورس کیسا چل رہا اس کو کس طریقے سے تبدیل کرنا چاہیے بچیوں ٹیچرز کے ساتھ میں میٹنگ کریں تاکہ جو مشن ہم سر سید صاحب کے بارے میں ان کے خواب کے بارے میں سوچ کے چل رہے ہیں آپ لوگ جتنا ان کے ساتھ میں عشق کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں میں چاہتا ہوں ان کے مشن سے بھی کی جائے تو بہت اچھے ریزر انشاءاللہ سامنے آئیں بہت بہت شکریہ آپ نے مجھو بلایا مزراد ابھی آپ نے شبیر احمد کارپیٹ صاحب سے ان کے خیالات سامات فرمائے یقین تھوڑی بات ہے ایک تعلیم کی بات ہے تعلیم کا ہمارا بنیاد ہمیں ملی گیا ہے کہ اقراب اسم ربی لزی خلق جب ہم پڑھتے تو ہم سے سب سے پہلا تقاضی تعلیم کا ہے لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت کو ہمارے ذہن میں رکھئے گا کیونکہ تعلیم شیطان کی بہت مسئلہ تربیت کا ہے تعلیم کے ساتھ تربیت کو ہمیں مستقل اور برابر جوڑے رکھنا ہے یہ سرسید سے ریلیٹڈ جو بات چھوئی ان کے لئے سرسید کے لئے صرف دو مسئلوں کے اندر اس پوری گفتگو کو سمجھنے کی کوشش پہ کر رہا ہوں کہ اگر سرسید یہ کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا اور ان کی ایک شاگی کا بار بار ذکر یہاں پر علامہ اقبال کا بھی ہوا ہے علامہ اقبال کے حوالے سے بات آپ یاد رکھ لیجے گا کہ جب وہ لندن کے سفر کے یہاں پر جا رہے تھے تو ہاتھ کے اندر ان کے استاد کا داق کا دیوان تھا اور دوسرے قرآن تھا جب وہ سوار ہو تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ دو مترادف چیزیں کیسے ہیں آپ کیا تو انہیں کہ قرآن اس وجہ سے لے کے جارہا رہا کہ میرا رہی ہے ایک بات عدی شمیر صاحب نے یہاں تعلیم کے حوالے سے کہی میں بہت یقین سے بہت مصور سے کہہ سکتا ہوں جایپور میں خصوصاً اس بات کو کہ اگر سر سید کا کوئی حصہ کوئی پرچھائی اگر جایپور کے اندر موجود ہے جس شخص نے تعلیم کیونکہ میں بہت عرصے سے جانتا ہوں تو میرے نزدی سب سے محترم شخصیت وہ یہاں کی بہت محترم بہت عدد شخصیت جناب عبدالعیم مختل صاحب ہم ضرور چاہے کہ ان کے تبرق سے جو بھی یہاں پر فرمائیں کیا مطلب ان کے ریفلیکشن سے کیا ان کے خیالات ہیں جو جہاں پر بات ہوئی اس کے دیکھ کیا ان کے رد عمل ہے اس چیز کو ہم ان سے سننا چاہیں گے کیونکہ ہمارے لئے سب سے بہت ہم اقرؐ کے مفہوم کو سمجھتے رہی ہیں یا ہم بلکل سرسری طور سے اس کا ہو لیتے ہیں یعنی ہمارا سلسلہ اقرؐ سے شروع ہوا اور ہو تو اب اس کے آگے کوئی کہنے کی بات تو کچھ رہے نہیں جاتی کہ ہم پڑھے رہے ہیں جہاں اس بات کے بات کہ مری شبیر بھائی نے بہت ذکر کر دیا ایسی میری ذات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ہم جن لوگوں سے واقف ہیں جن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے تو ہم ان کو بھی دیں وہ تعلیم کا سلسلہ ہے تعلیم کے سلسلے میں ویرائٹی بہت ہے تعلیم کا سلسلہ اتتہ پھیل گیا ہے کہ اب آپ مانیجے پوری زندگی کے سفر میں تعلیم حاصل کریں تو بھی ناکافی ہے زمانے کا سلسلہ اتتہ بڑھ گیا ہے کہ تعلیم کے بغیر زندگی بلکل محروم ہے اب تک بھی یہ بات ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم کا سلسلہ بہت کم ہے پر پر سنٹیج ابھی بہت ڈاؤن ہے یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے آنگران سکول ہے ہمارے رحمان سکول ہے اور سکول ہیں وہ لوگ اس طرف محنت کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں جہاں اس بات کی محنت کی جانی چاہیے کہ ہم تعلیم سلسلے کو آگے سے آگے کیسے بڑھائیں اس کی ضرورت ہے اور اس کی ضرورت کے لیے یہ بات خاص ہے کہ یہاں جتے لوگ بیٹھے ہیں یہاں جتے لوگ آئے ہیں سرسید احمد کے خیالات سننے کے بعد ہمیں خود محسوس کرنا چاہیے کہ ہمیں تعلیم کے سلسلے میں ہم کیا کر سکتے بات بہت لمبی چوڑی ہے چونکہ بہت ساری بات کہی گئی ہیں اب اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تو عزراء محبت آپ نے اس بات کے لیے کہا میں سمجھتا ہوں ہم یہاں تعلیم کے بغیر زندگی کا کوئی مرحلہ تیہ نہیں ہو اس لیے کوشش کریں کہ تعلیم کسی صورت میں وہ چاہے دینی ہو دنیا بھی ہو انگریزی کی ہو فرینز کی ہو آج تو تعلیم ہر صورت میں دی جا رہی ہے اس کو حاصل کریں اس سے فیض اٹھائیں اور اس بات کو محسوس کریں کہ ہم کس طریقے سے تعلیم کی اس سلسل کو آگے بڑھا سکتے ہیں وآخر دعویٰ نا نمی لائے یہ تبرق ہمارے نصیب ہیں اور آہد گرام گلز کالیج کی بات ہے یہاں صرف خالی ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کالیج کے لیے کہ راجستان اردو اکیڈمی کی چیرمنشپ میں اردو کے خادم کی حصیت سے آپ کے سامنے ہوں یہ ایک اتفاق ہے تو اس اتفاق کے اوپر آپ زیادہ نہیں گئیے گا صرف حالی اس طرف یہ لوگوں کا شکر گزار جن لوگوں نے یہاں تک پہنچا ہے ظاہر اندر راجستان لیکن پھر بھی میں آپ بتا رہا کہ اردو کے خادم کی ایسیت سے اگر اردو اکیڈمی کے بہت سارے چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں لیکن بہت بڑا وزن لے جس کی شروعات یہاں سے اٹھی ہوئی ہے اور مجھے یقین میں بات کر کہ ابتدار جس کی سمر جاتی ہے انتہا تک وہ بگھرتا ہی نہیں تو آگے چل کر مطلب یہاں سے بہت بڑا پروگرام کرنے والے ہیں مشاہر اور سیمنار کو لے کر بہت ساری بات ہے لیکن مشاہر سیمنار ہمارے عدبی وراثت ہیں لیکن ہم وہاں مہدوب نہیں رہے ماں سے بہت بہت نکل لے میں نے تمام کلکٹرز کو لیٹر لکھو رہے کہ پورے راجستان میں جتنے کلکٹرز ہیں وہاں پر یہ ریکوڈ کریں کہ ادھو پڑھنے والے بچے کتنے ہیں بچیاں کتنی ہیں کتنے اسا تیزہ وہاں پر ہیں تمام بڑا معاملہ اسکولرشپ کا بچوں کی اسکولرشپ کا اس کا بھی اشارہ آپ کو دے دو کیونکہ مجھے اس سے اچھا وقت نہیں لے گا آپ سے بات کرنے گا اس کا اشارہ یہ ہے کہ مانانی کولنگ میں نے دس بارہ سال تک بڑاور ہی کوشش کی کہ بچوں کی اسکولرشپ پر لیے راجستان اردو اکیڈیبی کے چیئرمین سے لاؤں جا کر ان کا مطلب دماغ ان کا وہ کہو کہ آپ کسی بھی طریقے سے بچوں کو اسکولرشپ دیں لیکن آپ یتین جانیے گا کہ اسکولرشپ کے آخری مرہلے کے اندر آتے آتے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سر پر چار اسکولرشپ کہ ایک سے زیادہ آپ نہیں لیں گے اس وجہ سے ہوتا اکیڈیبی کی اسکولرشپ میں ایک دس بارہ دفاع گواں ہوں یہ شہد ساجد یہاں پر بیٹھے ہیں یہ اس بات کے گواں کی کتنی مہنس سے وہ سارے کاغذات ہم نے تیار کر آئے لیکن کیونکہ بچے دوسرے سکولرشپ لے چکے ہمارا آدھار کار آج اس بات کی یادت نہیں دیتا ہمیں کہ دو سکولرشپ ایک ساتھ ہم ڈال لیں اس میں تو سکولرشپ کا معاملہ تو یہ ہے جہاں تک شورا گرام کیر ان کی بیوام کے وظیفے کا تعلق ہے دیکھ دو بیٹی ہماری ہون بات رکھی گئی اور انشاء اللہ میں بہت وعدہ کو نہیں کر رہا لیکن اس صرف ہم آگے بڑھیں گے اور جب آگے بڑھیں گے تو انشاء اللہ پیش بھننے کا کچھ کام نہیں ہے اس اندر کوشش کریں گے اس طرح تمام پوری سب چیزوں کو ساتھ لے کر کیونکہ بہت ساری چیز بجٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ساری چیزیں بھی انشاء اللہ کریں گے میں الور کے ہوں آپ اس کا جواب مجھ سے لے لیجئے اس کا جواب دے میں یہ تو اردو ایمی طرف سے آپ سے بات کر رہا ہوں ایک اردو کے خادیب کے طور پر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں سر میں تو آپ کو ذہن میں رکھیں گا ان ساری چیزوں کو انشاء اللہ آگے بڑھیں گے اور کیونکہ ہم یہاں آہنگران کے اندر ہیں ہم آہنگران نے دونوں میں مل کر ہمارے جو مہمانان ہیں ان کو ایک نشان یادگار تاکہ جب جب دیکھیں آہنگران لاریستان اردو اکیڈیمی ان کی نظر کے اندر آئے تو ایک نشان یادگار کہتے ہیں میں یہاں سیگریٹی صاحب یادگر جو صدر ہیں ان سے یادگی جو ملیجمنٹ کمیٹ یہ ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ انہیں یہ تشریف لائیں اور اوانے میں امانان کو اس سے نوائیں سب سے پہلے محترم جناب علی غرط تشریف لائے پروفیسر صغیر افرائیم صاحب موید رشیدی صاحب شبیر صاحب شبیر صاحب شبیر صاحب کیونکہ دیکھئے آنے والا وقت نئی نسل کا ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اسی کولے لیکن اس کی ایک حمد ایک ساحس کو سلام کرتے کہ ایک بچی الیکشن فائٹ کر کے یہاں پر جیدی میں صدف کے لیے بھی گزارش نہیں سفارش کروں کہ مطلب جشان یادگار اس کو بھی دیا جائے تاکہ وہ اپنے کالج کو یہاں کی ہیٹوں کو یہاں پتھروں کو یہاں دیواروں کو کر آتی ہیں آپ کے شاہستہ مجھے بات پڑھے کہ پلکہ پی ایش ڈی تک میں نے کو دیکھا ہے بہت اچھی شاہستہ محجبی ہمارے اکیڈمی کی ایک اکیڈمی ہمارے ساتھ ہے ابھی تک ہم لوگ اکیڈمی کے رکن کے تر 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 اب آپ تر آن گران گرس کالج جیپور کی جتنی بھی شکایت ہیں آپ بچوں نوٹ کروں بات کو بھی جائدہ شبنم کے سر ہیں سب میں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی اپنا یادگیر نشانہ لیجئے گا سب سے گزارش میں پہلے کر چکا سیگنیٹی صاحب سے صدر صاحب سے آپ یہاں پہ تشریف لیا آپ سب 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 خالید مفتی صاحب یہاں سے جا چکے ہیں تو میں جو ہمارے اکیڈمی کے رکھ سید سید زینو ساجدی ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو مفتی صاحب یہاں اس کا نام بدل نشانہ یاد کر نہیں بلکہ نشانہ منزل اور وہ منزل ہماری عبدال عبدال قیون افتر صاحب کہ جب یہاں پر تشریف لائے ہیں تو اس منزل کے نشان بھی یہاں سے اٹھائے جائیں جناب عبدال قیون مفتر صاحب چلیے میں اب بالکل اس پروگرام پر اتتاری لامات کے اندر لیاتے ہوئے جو ہماری رکھ نے زائدہ شب مفتر 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 گزار رہا ہو چلیے صاحب مفتر کلم گویا کہ منشاہ جہانم کلم کسر بدولت میر اسانم اگر آج میں کھڑا ہوں تو اس کلم کی بدولت ہے اگر یہ یہاں پر بیٹھا ہے تو یہ کلم ہوئی ہے جس اللہ اللہ مفتر کلم کا ذکر پھر ابھی باقی ہے انشاءاللہ کرنی ضرور اس کے سب سے پہلے تو آپ سب سے میں بہت معذرت چاہوں گی کیونکہ لیٹ ہو گئی اور جیسا کہ سر نے بتایا کہ ابھی ابھی بہت بڑی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے تو اسی سلسلے میں لیٹ ہو گئی مجھے یہاں جیپور شہر یعنی جیپور سمبھاگ کا مہلا صدن کا پریسیڈنٹ بنایا ہے آج کیونکہ ہم سب سر سید احمد خان کو یاد کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں جو مہمان خصوصی ہمارے تشریف لائے جناب پروفیسر سغیر افراہیم صاحب جناب موید رشیدی صاحب جناب شبیر احمد صاحب جناب مفتی خالد مزباہی صاحب شاہستہ مہجبی اور سب سے زیادہ شکریہ میں ادا کرنا جاؤں گی اہاں گران کالج کے جو ڈائریکٹر سر ہیں نظام صاحب ان کا آج دوسری مرتبہ میرا یہاں پر آنا ہوا ہے ایک بار میں پہلے آئی تھی اور اہاں گران کالج کے در سے جب میں نکلتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے اندر کبھی میں آئی نہیں تھی لیکن جرمنی کی ایک میڈم ہے پروفیسر مونکہ ٹیڈلبر اور وہ جب انسیکلوپیڈیا آف اسلام پر ریسرچ کر رہی تھی اور ان کا جیپور آنا ہوا تو ان کو ایسوسییٹ آپ لوگ کی دعا سے میں اور جب یہ تینوں منظر میں نے دیکھی اور یہاں کا سسٹم دیکھا تو میں حیرت میں پڑھ گئی کہ اپنا خود کی کوششوں سے یہاں پہ اس طرح کا ایک ادارہ چل رہا ہے اور ان ساری جو ہمارے یہاں سٹوڈنٹس ہیں ان میں سے کچھ سٹوڈنٹس سے بھی میں مل چکی تھی بیعت بازی میں مہارانی کالج میں تو اس طرح سے آج جب دوبارہ مجھے یہاں آنے کا موقع ملا تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور اسی لئے سارے کاموں کو تھوڑا سا میں ایورٹ کرتی ہوئی یہاں آنے میں نے ضروری سمجھا سر سید احمد خان کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو یہ یاد کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے مہمانوں نے یہ بات کہی بار بار علم کی بات کہی تو علم کون سا علم وہ والا کیونکہ سر سید احمد خان نے بھی کہا تھا کہ ہمارا دنیا بھی علم ہے اس کو بھی ہم ساتھ لے چلیں سجانہ سوارنہ وہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے اس لیے جو دنیا بھی علم ہے اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ سیکھتے چلیں اور اپنے اندر آگے اس کو بڑھائیں اور ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گی کہ محفوظ رکھ بیدار رکھ مہلی نہ کر زندگی ملتی نہیں انسان کو کردار کی چادر نہیں تو آپ اپنا کردار اتنا بلند کریں کہ وہ جو شیر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ایک اور بات جو سید احمد خان یاد کرتے ہوئے میں کہوں گی اور کہ وہ سب بھی اپنے زندگی میں اس چیز کو اتار سر سید احمد خان کا یہ کہنا تھا کہ آپ اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش نہ کریں آپ اپنا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کریں اپنا چہرہ کون سا چہرہ جب کی آپ نے اسلام کے دیئے ہوئے کردار کو آپ نے اس کے جو ایجوکیشن ہے اس کو اپنے اندر اتار لیا ہو تو آپ اسلام کا چہرہ نہ دکھائیں آپ کا چہرہ ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ سمجھ رہے کہ اسلام کیا ہے تو اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے اور ایک بس ایک بات اور ہمارے یہاں پر قیادت نہیں ہے مجھے رگتا ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیادت نہیں ہے ہمارے یہاں قیادت کو accept نہیں کیا جاتا اس چیز کو ہمیں ماننا پڑے گا آپ دیکھیں ہمارے یہاں بھی کہا گیا کہ علم ضروری ہے ہمارے اگر معاشرے کو صدار نہ جاپان نے کہا ماغو ہو گئی اور علم جو ہے انہوں نے اس کے بربوتے پہ آج جاپان کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جزا کرنا چلیے آپ سب کا خاص طور سے بچے ہوگا کیونکہ آخر میں ایک بات اور کہہ کر آپ سے جا رہا ہوں کہ دیکھیں کہنے یہاں بولنے کا معاملہ الگ ہوتا سننے کا معاملہ الگ ہوتا سننے جو لوگ آتے ہیں وہ بلکل نئی چیزیں سنتے ہیں جو بولتے ہیں وہ تو سوچ کر آتے وہ ہی بولتے ہیں تو اس وجہ سے سننے سننے بولنے شکریہ بہت بہت شکریہ بہت 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 بچی آپ کی جو آدھ کے ساتھ کی وہ بھی آپ سے مخاطب ہے صدف سے بہت گزاریش ہے کہ ایک چندی سے بٹے کیونکہ آدھ کی آواز اسلام علیکم میرس ساتھ آف کان پی پارٹ پائنل یار سے سٹوڈنٹ یونین کی پریزیڈنٹ سٹوڈنٹ یونین اور آنگران گرز کولیج کی طرف سے سب ہزرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی کہ وہ یہاں آئے اور سر سید حیمد خا کی یومی پیدائش کی موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گی جو آج سنگران گرز کولیج کو یہ مقام دیا وہ یہاں آئے تھینک ی بارو